امام جلال امی سیوتی شیوک میں سے لی ہیں براہ راست خان میں انہوں نے پندرہ سال مجھے اپنے گھر میں کھرا کے پڑھایا پندرہ سال میں اسے تلمس کیا اور پڑھا اور انہوں نے مجھے اپنا دیتا قرار دیا اور بارس منایا انہوں نے اپنے ازاد دیئے سرحیت بھی بھارو میری انفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رویہ میں کوئی پندرہ بیس سال کے لگ بگ کارسہ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کیا آپ سے پڑھاؤں عالم رویہ میں براہ راست تلمس کا شرف ملا ہے عالم رویہ میں بطری کے منام میں عالم رویہ میں خواب میں عالم رویہ میں اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کے نالے پاک کی قسم عالم رویہ میں نو سال تک امام آزم و منیقہ سے پڑھاؤں اگر بار بار برمادے نہیں میں آپ واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے یہ اسرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں اس کرتا ہزور نہیں چاہنے دیں گے ہزور نہیں چاہنے دیں گے ہزور آپ قرم فرمائے نظر سانی فرما دیں بڑی جیر رونے ازتجاہ کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے شفقت آتی ہے غصہ مبارک برا تھنڈا ہوتا ہے اگر مزید پاکستان میں مجھے پھیرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط مجھے اب پاکستان میں مزید پھیرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو میں وعدہ کرتا ہوں میں نے عرصیہ حضور فرمائے تو وہ شرط کیا ہے وہ شرط کیا ہے جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے آپ فرماتے ہیں تاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے مزبان تم بن جاؤں میرے مزبان تم بن جاؤں پھر رکھتا ہوں یہاں مجھے انکار نہیں بڑی زیادت ہے پھر میں اس قابل کا میں تو بڑا گمزور اور ناتام آدمی ہوں حضور میں مزبانی جیسے کرتا ہوں مجھ سے کیسے مزبانی ہوگی فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے تم مجھ سے وعدہ کرلو مجھ سے وعدہ کرلو میری مزبانی کا تو تنہا تم وعدہ کرلو پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں اور کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا میں مزبان بنتا ہوں حضور کا فرما سید پاہر سنے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رو کے جاتا ہوں اور فرمایا کہ میں مزید سات دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پر رو کر لیتا ہے سات دن مزید رہوں گا یہاں کتنا فرمایا سات دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس سات دنوں سے مراد کیا ہے میں کتنی مدت ہے یہ کوئی جانتے ہیں اس کی تفصیل معظوم نہیں ہے مجھے اس سات دنوں سے مراد کتنی مدت فرمایا سات دن میں رکھتا ہوں تمہاری میں ازبانین انہیں کہ حضور مجھے منظور کر یہ کیسے ہوگا سب کچھ فرمایا تمہیں اب کر لو بس سب انٹرزام ہو جائے سب انٹرزام ہو جائے پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سے پرد ہوگا پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سے پرد ہوگا اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینہ تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دوگے یہ سارا انتظام تمہارے سے پرد ہوگا یہ وعدہ کر لو میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہوگیا تین دن ترپتا رہا بڑی شدید درد گرداز نہایت کمزوری اور نکاہت ہوگئی نہایت کمزوری اور نکاہت ہوگئی اور ان دنوں شادمان میں میرے درسِ قرآن اور درسِ تصوف ہوتے تھے اور تین چار دن باقی رہ گئے غالباً درسِ قرآن ہونا تھا یا درسِ تصوف ہونا تھا اب یہ یاد نہیں درسِ قرآن یا درسِ تصوف کی کوئی تاریخ تھی تین چار دن رہ گئے تھے درست تصوف ہونا آپ کو پتا ہے اس واقعے کا یہ ایک حجام ہے بتا رہے ہیں کہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس درد میں آپ درب رہے ہیں میں آپ کے بال کاچنے گیا تھا اور بتاتے ہیں کہ درست تصوف ہونا تھا چلو گواہ ہو گئی درست تصوف تین چار دن کے بعد ہونے والا تھا اور شدید درد میں میں تلپ رہا تھا میں نے دوائی منگوائی اندرون لوہاری ہے نا اندرون لوہاری اس میں کوئی دکاندار ہے اس کے پاس کہتے ہیں کہ پوریا وغیرہ وہ منگوائی کسی کو بھیج کر میں نے پوریاں دوائیاں بھی نہیں خیر سے آرام آیا مگر جب تکلیف کی شدت تھی تو زندگی میں پہلی بار مجھے خواب میں آلہ حضرت نے اپنی زیارت کا شرف بخشا اس درد گردان شدت میں جب تلپ رہا تھا پہلی بار زندگی میں کرم کیا اور خواب میں اپنی زیارت اور اپنی شفقت سے نوازا اور میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں گھر سے باہر گیا ہوں اور مجھے کسی نے باہر بتایا ہے کہ تم باہر پھر رہے ہو اور آلہ حضرت تمہاری عیادت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں میں دورہ دورہ گھر آیا ہوں تکلیف میں آلہ حضرت چارپائی پہ تشریف فرما ہے حضرت مولانا شاہمد رضاقان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ عیادت فرمانا شاہمد رحمت اللہ تعالیٰ پہ تشریف فرما ہے اور آپ نے سفید احرام باندھا ہوا ہے سفید احرام اوپر بھی جس طرح احرام ہوتا ہے نیچے اس لباس میں یہ لباس بھی ان کی شان بتا رہی ہے کیا شان ہے یعنی رو ان کی گویا ہر وقت احرام میں ہے یہ مقام روحانی اس حالت میں میں آیا آلہ حضرت اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگایا میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو بھی شفقت بھرا کلمہ ارشاد فرمایا فرمایا تمہیں بہت تکلیف تھی ہمیں اطلاع ملی ہم تمہاری ایادت کرنے کے لیے آئے ہیں تمہاری طبیعت اور نزاج پرسی کے لیے میں آیا اور جب آلہ حضرت اٹھے مجھے سینے سے لگانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کے جو احرام کا کپڑا تھا مجھے ملنے سے پہلے سینے سے اتر گیا ان کا سینہ مبارک ننگا ہوا اور اس سینے کے ساتھ جو مجھے دبوچا تو ان کا جو فیس تھا وہ تھندک کی طرح ان کے سینے سے مجھے منتقل ہوا وہ کپڑا درمیان سے ہٹ گیا وہ کپڑا احرام کا جو درمیان سے ہٹ گیا یہ علامت تھی کہ ہم نے صرف پوچھنے ہی نہیں آئے ہم فیض دینے کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے میں نے عرصی حضرت آپ کی واپس ہی کب ہوگی بلیلی شریف کب واپس تشریف لے جائیں گے تو میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لانت آلہ حضرت نے شفقتاً فرمایا کہ میں دو تین دن کے بعد جو درس ہونے والا تھا نا تسبق فرمایا میں رہوں گا تمہارے درس میں شریف ہو کر سن کر پھر جاؤں گا تمہارے درس میں شریف ہو کر پھر جاؤں تین دن درس تک میں رہوں گا میں نے خواب سے دیکھا ہے میں نے خواب سے دیکھا ہے کہ میری تحریف اس کے پورے نشکہ کو حضرت امام حضی کے تیازت اور جھنڈے کے نیچے قبول کر دیا گیا ہے مبارک ہو تمہیں تم قبولیت پا چکے ہو قبولیت پا چکے ہو میں نے خواب سے دیکھا دکھایا گیا کہ میری تحریف بیل بن حاضر قرآن مصطفی بن قرآن کا جھنڈہ میرے ہاتھ میں ہے اور میری تحریف کے لاکھوں پارسنوں کا لشکر کر میرے پیچھے ہیں اور اجازت دی گئی کہ آؤ ساہر و تادری اپنے بھورے لشکر کو لے کر امام مہدی کی غلامی نے قبول کر دیا گیا ہے بام بام آخری امام مصطفیٰ سیدہ فاطمہ درزارہ آکے دیتے آخری امام و سربراہ اور خلیفہ امت حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل کر لیے گئے ہو معنن حکمان قبولیتان اور پھر میں نے خواب میں دیکھا اسی میں جب آپ قبول ہو گئے محمد سعائد اپنے اپنے دستوں لشکروں کو لارہے تھے جن کیوں قبولیم یعظر مل گیا تھا اور امام مہدی کے جنڈے کے لیے جمع ہوتے گا رہے تھے اچانک سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا خموش چہر جنڈے پھر میں صریح کے لیے جناili دیتا اوازرن امام مہدی بنامokہ امام مہدی علیہ السلام سے ججما رہے تھے اور باباکی پارو پار two گنہ خواب مگر یہ آپ کا کیا ہے کیا ہے کچھ اور نئی طریقے ساتھ بھائیوں کو قبول کر کے اپنے لادل امام مہدی کے جھنڈے کے لیے جمع کر دیا یہ کیا ہے بول یہ کیا ہے دو ہی باتیں ہیں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ خواب میں نے نہیں دے گا تو جھوٹے پر خدا اور مصطفیٰ کی لعنق ہے اگر یہ دکھایا گیا تو ان پاکوں کے خواب کبھی غلط بولی غلط نہیں ہوتے اگر دکھائے گیا تو یقین کر لو کہ آپ قبول ہو چکے بولو آپ قبول ہو چکے جب قبولیت کا پروانہ مل گیا تو غفلت پیسی اٹھو پیٹم ہاتھ میں لے کر غیر سیبانی کا ثموت دے کر اس بولتنے سمندر ببادت اس خواب کا مطلب اور معنی یہ ہے کوئی بد بفت غلط تعبیر نہ کرے غلط تشریر نہ کرے زباندادی نہ کرے اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری آج جانا کوششیں ہماری غلامانا کوششیں ہماری خادمانا کوششیں جو کسی کام کی رجل ہی حضور کے نالین کے صدقے اس بڑے انقلاب چلئے جس پر امام محقی کی قیادت ہوگی اللہ نے اس میں قبولیت کا شرف اور پروانہ آتا کر دیا آپ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے اس حفاغ کے ہاں قبول ہو گئے وہ معلوم نہیں کب آئیں گے ہماری کتنی نسلوں کے بعد آئیں گے کام آئیں گے وہ جب جائیں آئیں گے مگر ہمارا شمار ان کے عظیم لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستوں میں کل جا گیا اب کس خوشخبری پر سننے کے بعد بھی رفلت سے درد ہو گئے کیوں مجھے شرمسار کرانا چاہتے اس باردہ میں شرمسار کرانا چاہتے اگر آپ اس انقراض کے لیے ہوتو یار نہیں ہوتے سن ہنگھن نہیں رساتے اپنا کردار نہیں بدلتے اپنی جمیلوں کو سجدوں کے لیے ریچے نہیں کرتے اس کے بامے میں جڑاتے اور قربانی نہیں دیتے دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاف نہیں رکھتے ہاندار کی طرح رشتہ معاقات نہیں بناتے اگر اس کام کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے بتا تو میں پھر زمین پاکستان چھوڑ کے کہیں اور ہی کرتے جاؤں بتا تو مجھے پھر میں کہیں اور ہی کرتے جاؤں اے اللہ کی بارگاہ دے کرو مولا پاکستان والوں کو میری ضرورت نہیں ہے یا جنگلوں اور مینوں کے اندر واقع کرو افراد کا سمندر پیدا کر دو مایوسیوں کو پھرا لاؤ مد لائے خضول گختبو کرو زینوں کو پختا کرو وقت ہو جاؤ یا عمل کرو انہیں مجھے جواب دے دے آپ کو میں نے کیا بکارا تھا امام مہدی علیہ السلام نے بکار لیا ہے میں بکار لیا جب اپنے جھنڈے کے نیچے آپ کو کھڑا کر لیا غلام بنا لیا اپنی فوجوں میں صفائی بنا لیا تو پھر انہوں نے کھڑا لیا اب فیصلہ دو دھوک ہونا چاہیے یہ مومنانہ فیصلہ میں مناسبت نہیں کہا چاہتا ہوں ہر سال پجدید اے دوں ہاتھ اٹھیں گھر جائیں کھنڈے پر جائیں کامن ہو ہو تو مجھے کیوں شرم سار کرتے ہیں بتائیں یہ میں کسی گوشے میں بیٹھ جاؤں اور تفسیرِ قرآن کو مکمل کروں اور دگر علمی کام مکمل کروں اور آنے والی نسلوں اور شدیوں کے لیے دین کا علمی تجیزی کام کروں اگر چاہتے ہو کہ اس سے بڑھ کر اور اس کے ساتھ انقلاب کا کام بھی ہو تو انقلاب کے لیے مجھے لاکھوں کروڑوں افراد کا سمندر چاہیے وہ آپ بن کے دکھاتے ہیں یا نہیں بتائیے ہاتھ سارا کر کے پہ اور یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں آپ کو یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں اس سے زائد بات آپ لوگوں کو پبلکلی کہنے کی اجازت نہیں ہے بعض باتیں آپ سے نہیں کہوں گا زیادہ نہیں کہوں گا کھول کا مگر اتنی بات ضرور بتا دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا اور اللہ کا بڑا کرم ہے اس تحریک پر بڑا کرم ہے بڑا کرم ہے اس سے زیادہ میں کیا لفظ بولوں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا بڑا کرم ہے اور آپ کے لیے ایک خاص اذن دیا گیا ہے دے دیا گیا ہے بس اور کچھ نہیں کہتا جب میں مکہ معظمہ میں تھا آپ کے لیے خاص اذن دے دیا گیا ہے جو استقامت کے ساتھ رہیں گے اور اسی استقامت پر نشن تک زندہ رہیں گے وفاداری سے اللہ کی بندگی حضور کی غلامی میں نشن کی وفاداری میں رہیں گے اور تن مندن لٹا کے اس دنیا سے جائیں گے ان کے لیے اذن خاص دے دیا گیا ہے ایک ایسا اذن خاص جس کا تذکرہ جس کی دلیل بخاری مسلم تیر مزیع بودعود آقا کی سب کتب حدیث میں آئی ہے اس میں سے ایک اذن خاص آپ کے لیے عطا ہو گیا ہے مشاہ اللہ کا کرم ہے ہمارے عمال اس قابل نہیں ہیں اور جو بات صرف کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے کانوں نے سنا اور مجھے حکم دیا گیا کہ تم اپنے بندوں سے یہ کہہ دو کہ وہ پھر اس کے اہل بن جائیں اس کے اہل بن جائیں لاج رکھیں